نہائیت ہی وَعَجِبُ الْإِحْتَعَرَامِ دوستانِ مُحْتَرَمِ براترانِ مُقَرَّمِ قابلِ قدر بزرگو اللہ ربولی سر خالقِ کائنات مالکِ ارد و سموات کا حسانِ حسانِ عظیم ہے کہ جس نے آقاِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا میعو راب یہ خوبصورت مجلسِ نور بَعُنوان میراجِ مُصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شبِ میراج کو ان عظیم گڑیوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں میں مشکور و ممنون ہوں اپنی جماعت کی عظیم خطیب حضرتِ علامہ مولانا قاری شفقت آباز صاحب کا کہ جنہوں نے اور یہ خوبصورت پروگرام سجایا ہے مجھے بھی دعوت دی اور میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں چونکہ آج ہمارے درمیان جو تشریف لا رہے ہیں دنیا اسلام کی عظیم محقق جن کا ترجمت القرآن پوری دنیا کے مدارس کے طلبات اس سے استفادہ کرتے ہیں نور العیمان لفظی ترجمہ حضرتِ علامہ مفتی محمد زریفن خادری دامتِ برکات و ملک و دسیہ اب تشریف لانے والے ہیں سٹیج کی رونک قبلہ حضرتِ علامہ پیر سیفی صاحب لہوز سے تشریف لائے ہیں نامہ صاحب نے آپ کا تعرف کرایا ہے اللہ آپ کو عزت و عظمت عطا فرمائے مزید دینِ مطین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے احبابِ محترم مفتی صاحب تشریف لانے والے ہیں چند دیکھ درشات میرے سمیں بھی لامہ شفقت آباز صاحب نے حکم فرمایا ہے ہم اہلِ سنت والجماعت بڑے خوش قسمت ہیں اور اس خوبصورت عقیدے اور اس خوبصورت عقیدت کے مالک ہیں کہ ہم آقا کریم نبی پاک کی ہر خوشی کو اپنی خوشی شمجھ کر مناتے ہیں اور آقا کریم کی ہر عظمت اور خوشی کے دن کو مناتے ہیں آقا تشریف لائیں تو ہم ملاد مناتے ہیں میرے آقا عرشو بجائیں تو ہم مراج مناتے ہیں ہم ملاد والے بھی ہیں میراج والے بھی ہیں آقا دنیا میں تشریف لائیں تو میراج ہوتا ہے اور سجدہ جی کے ادھر جائیں تو میراج ہوتا ہے تمہیں مبارک ہو کہ تم اس خوش کشمت لوگوں میں سے ہو ان عقیدت مندوں میں سے ہو جو حضور کا ملاد منانے والے بھی ہیں اور میراج منانے والے بھی ہیں احبابِ سی بکار بچپن تھا نات حضور کی جب یہ رات آتی تو کانو میں گونجتی بزرگ پڑا کرتے تھے میرے والد محترم بھی پڑا کرتے تھے بزرگوں سے سنا کرتے تھے وہ کہا کرتے تھے اس رات دے تارے دستے نے آج ارچ سجایا جانا ہے گارہ وچ روون والے آنوں میں ہمان بولایا جانا ہے یہ وہ رات ہے کہ اس رات دے تارے دستے نے آج ارچ سجایا جانا ہے گارہ وچ روون والے آنوں مہمان بولایا جانا ہے تُرے مکہ تُو دو راہی چبرین ایک رب دا ماہی ایک صدرہ کے رہ جانا ہے ایک بول بولایا جانا ہے اور وہ رات ہے کہ یہ رات میراج کی رتیہ دھوم یہ تھی ایک راج دلارہ آوت ہے میراج کی رتیہ دھوم یہ تھی ایک راج دلارہ آوت ہے والفجر کا مکہ سر سو ہت وہ احمد پیارہ آوت ہے چبرین امی یہ کہتے چلے اے ارشی امرے باگ جگے تعظیم کو سب ہو جاؤ کھرے سردار ہمارا آوت ہے تو احباب سیوہ کار ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان استاذ علماء استاذ المحققین دنیا اہل سنت کازیم ستارہ محسن اہل سنت عالم ای سلام کیاسیم عالم تین مفقر ای سلام حضرت علامہ مفتی محمد ذریف القادری تامت برکات و ملکدس یا آپ کی مسجد میں تشریف لائے چکے ہیں یوں ہی اندر تشریف لائیں گے ان کا استقبال کریں گے تو میں اذکر رہا تھا یہ وہ رات ہے کہ میراج کی رتیہ دھوم یہ تھی ایک راج دولارہ آوت ہے بل فجر کا مک سر سوہت وہ احمد پیارہ آوت ہے وہ احمد پیارہ آوت ہے جبریل امی یہ کہتے چلے اے عرشی تمہرے بھاگ جگے تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے سردان تمہارا آوت ہے تو حباب ایسی رکا نعرہ لگائیے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تمہارہ حباب اپنے جگہ پہتے چکھو جن کا انتظار تھا استاذ العلماء عظیم محقق حضرت علامہ مفتی محمد زریف القادری دامت برکات خمال قدسیہ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں اہلوں و سہلا مرحبا خوش آمدید امی کے قلب سے آپ کو لامہ قبال کی در تیسیال قور تشریف لانے پر خوش آمدید کہتے ہیں اور مشکور و ممنون ہیں قبلہ حضرت علامہ شفقت عباد صاحب کا کہ آپ نے قبلہ مفتی صاحب کو بھولایا اور اس رات بھولایا جب لامہ شفقت عباد صاحب نے مجھے کہا کہ قبلہ تشریف لا رہے ہیں تو میں نے کہا میراج کی رات تو بڑی مصروف ہے کہنے لگا میری ان سے محبتیں بڑی ہیں لامہ شفقت عباد صاحب فرمانے لگے کہ میری عقیدتیں بڑی ہیں ان استاد محترم سے تو استاد محترم نے بھی اپنے شاگرد سے نامہ شفقت عباد صاحب سے بڑی محبت فرمائی ہے مصروف تلین رات ہے قبلہ تشریف لائے ہیں میں آپ کی اور قبلہ کے دارمیان حائل نہیں رہنا چاہتا بلا تخیر و بلا تمہید قبلہ کے ساتھ ہی تشریف لائے ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت پیش کریں گے کہ فضاؤں میں خوشبو گلے جا رہی ہے کہیں پہ ناتے محمد پڑی جا رہی ہے فضاؤں میں خوشبو گلی جا رہی ہے کہیں پہ ناتے محمد پڑی جا رہی ہے درودوں کی ڈالی سلاموں کے تحفے سبالے کے سوئے لبی جا رہی ہے اور لامہ اکبال کے شہر میں بیٹھے ہو جب ذکرِ مصطفیٰ کی بات ہو تو اکبال کہتے ہیں خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے نبضِ حستی تب شبادہ اسی نام سے ہے ہونا یہ پھول تبلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنِ دہر میں کلیوں کا تو بس سم بھی نہ ہو یہ نہ میں ہو پھر ساکھی بھی نہ ہو خوب بھی نہ ہو بزمِ توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو تو اب اب ایسی وقار آقا کریم کی مدہا سرائی کے لیے قبلہ کے ساتھ تشریف لائے ہیں محمد رہاں تو حضور کریم کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خیرات پیش کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ قبلہ موعدِ حسنہ سے مستفید گدر شف کا نظرانہ کی در سے پیش کیجئے صلی اللہ علیقہ رسول اللہ وَسْلَمُ عَلَيْكَ حَبِبَ اللَّهِ سَمِلْ کر پڑیئے صلی اللہ علیقہ وَسْلَمُ عَلَيْكَ حَبِبَ اللَّهِ بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں ایندہ زہی جا بانایا دیتے ہیں میں تجھے رکھ لوں ہاں یا دیتے ہیں میں تجھے رکھ لوں ہاں یا دیتے ہیں میں تجھے رکھ لوں اے جے رہے جانا نہ آ دیتے ہیں میں تجھے رکھ لوں ہاں یا دیتے ہیں میں تجھے رکھ لوں اتنا تو کر میں کرنا اے چشم کری مانا جب جا میں لبوں پر ہو ہاں جب جا میں لبوں پر ہو ہاں جب جا میں لبوں پر ہو ہاں جب جا میں لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا ہے جب جا نی لبوں پر ہو ہاں جب جا نی لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا آدھ میں تجھے رکھ لو اور دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے تو مہشے میں بھی کہہ دینا ہاں مہشے میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانا آدھ میں تجھے رکھ لوں اور کیوں آگ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی اب روح کو چھپا بیٹھے ہاں اب جار لگا بیٹھے ہاں اب پہر لگا بیٹھے کر کے مجھے دیوانا آدھ میں تجھے رکھ لوں اے جب جا نا نا آدھ میں تجھے رکھ لوں استاد زمن شہنشاہ سخن اولانا حسن رضا خان بریلوی رحمت اللہ سالہ علیہ کا لکھا ہوا کلام بیش کرنے لگا ہوں آہ سیرے گلشن کون دیکھے دشت تیبہ چھوڑ کر سیرے گلشن کون دیکھے دشت تیبہ چھوڑ کر دشت تیبہ چھوڑ کر سوے جلت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوے جلت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر بے لکائے یار یلکو چینے آجاتا گھر بے لکائے یار ان کو چینے آجاتا گھر بار بار آتے نہ یوں جبریل صدرہ چھوڑ کر بار بار آتے نہ یوں جبریل صدرہ چھوڑ کر مر کے جیتے ہیں مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سیرے گلشن کون دیکھے دشت تیبہ چھوڑ کر سوے جلد کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سبحان اللہ محمد یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ یا حبیب اللہ رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا لامکہ پہ بھی تُو دگمگایا نہیں رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں وقت رنگی نظاروں میں ڈھلتا رہا وقت رنگی نظاروں میں ڈھلتا رہا رہا بستر گرم پانی چلتا رہا امہانی کھڑی تھی وہی بے خبر جیسے گھر اس کے کوئی بھی آیا نہیں جیسے گھر اس کے کوئی بھی آیا نہیں مجھ کو تیری قسم تجھ سے پہلے یہاں میرے محبوب کو ہی بھی آیا نہیں رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں